ایک دو تین بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملت اللہ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا بلا کرتے ہیں جی شروع یہ تین سوٹ کچھ پیسے اور دو تھوڑے گندم جو ہے ہم بیج رہے ہیں اپنے بائیوں کے لیے جو اس وقت سلاب کی آفت سے دو چار ہیں ہمارے امام مسجد بھائی محسن نے مسجد میں اعلان کیا تھا جو جیسے جیسے ہیلپ کر سکتا ہے ضرور کرے تو ہمارے گوھن والوں نے الحمدل اللہ جو جیسے جیسے help کر سکتا تھا سب نے کوشش کی ہے help کرنے کی جو کپڑے دے سکتا تھا کپڑے دیئے ہیں جو جوتے دے سکتا تھا اس نے جوتے دیا ہے جو گندم دے سکتا تھا جو چاول دے سکتا تھا جو جو کوش دے سکتا تھا اس نے وہ دیا ہے ابھی میں بھی جا رہا ہوں سب سے پہلے میں سوٹ اور پیسے دے ہوں گا پھر اس کے بعد ہم گندم لے کے جائیں گے چاول دے کھنگا جوتھیاں بھی نہیں ہے ہاں جوتھیاں اے ساڑے کپڑے بھی آگئے ٹھیک ہے گندم اور چاول اس کے علاوہ کپڑے اور جوتے وغیرہ وہ ادھر پڑے ہوئے ہیں سارے نکال بارہ ہمارے تکن ہے نا ٹھیک ہوگیا ہے ٹھیک ہوگیا السلام علیکم کیا لیں بھئی کل بارہ بجے تک سارا سامان اکٹھا کریں گے جتنا بھی اکٹھا ہوگا پھر وہ بیج دیں گے اس میں گندم ہے اس کو ہم پرولا بولتے ہیں پرولا یہ آرموسٹ فل ہے اور یہ آدھا ہے تو ابھی اس میں سے نکالتے ہیں گندم دو توڑے اور پھر جو ہے نا دیکھے آتے ہیں اور ابھی دھوننا ہے توڑا توڑا کہاں ہوگا ایک اور ادھر رہا دوسرا توڑا دونوں توڑے جو ہے نا فل کر لیے ہیں ابھی ان کو اوپر سے باندھیں گے آپ لوگ بھی کوشش کریں جیسے بھی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں بھائیوں کی ہیلپ کریں گندم دے کے چاول دے کے پیسے دے کے کپڑے دے کے جیسے بھی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں ضرور کریں یہ وہی جانتا ہے کہ جو اس سچویشن میں ہے کیونکہ ہم اس سے وزرے ہوئے ہیں ہم کو پتا ہے کہ بھائی صاحب کیا حالت ہوتی ہے اللہ آپ سب کو اپنے حصہ ایمان میں رکھیں سکلین بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ کھیلے نہیں اٹھایا جائے گا سٹور روم میں کرمی بہت زیادہ ہے یہاں کھڑے کھڑے پسینہ بہت آتا ہے آپ میرے چہرے پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کیوں میں سے رہے ہیں تھوڑا سا پانی تھا اتنے زیادہ گونت لگائے ہیں تھنڈا بہت آنا میری جان ہوئے 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 جوان بھوٹی ہوگی یہ بھائی ہوگی پیچھے دھائیں گے اس کے لئے ہم بائیک چلائیں گے دو ٹوڑے پیچھے رکھ لیے ہیں ابھی میں پیچھے نہیں بیٹھ سکتا میں ساتھ ساتھ جاؤں گا کیا کہ کہیں توڑا گھرنے لگے تو میں سمباز لوں سے دونوں ٹوڑے گندم کے جو ہیں وہ ادھر رکھتی ہیں چھار دو میں پتا ہوں ساتھ لے رہا ہوں بے فکر ہو جو تسی چاوڑ گندم گندم ہو پالا جے ادھر پینڈ بنی ہویا یا ادھر پینڈی ہو یا بلال اس کو کیا کرنا آپ میں گھر تو لے کے جانا لیکن اس سائیکل کی سیٹی نہیں ہے کس پر بیٹھ ہوگے ایسا چلا ہوگا چلا آگے دکھائیں نا پہلے چلائیں چلائیں چلو لے کے چلتے ہیں یہ ہے بیٹھری یہ والی کیو سکسٹی والی ہاں ہاں گاڑی کھولنا بہت آسان ہے لیکن اسے واپس جوڑنا بہت زیادہ مشکل یہ ادھر لگی ہوئی ہے اس کی بیٹری یہاں پہ دو کیبلز لگائیں گے پلس اور مائنس کی اور پھر یہاں سے وہاں لے جائیں گے وہاں بے لگائیں گے اس سے وہ بیٹری جو ہےنا چارج ہوگی ادھر بھی تارے لگا دی ہیں ادھر بھی تو باہم دسر کہہ رہے ہیں کہ گاڑی سٹارٹ کرو تو چابی کس کے پاس ہے اس کی انجی تھانکیو سو مچ ان سبسکرائبرز کا جنہوں نے بتایا تھا کہ زین بھائی اس کی بیٹری لو ہو گئی ہوئی ہے امید ہے کہ اگین یہ مسئلہ نہیں کرے گی اگر اس نے مسئلہ کیا تو بیٹری چینج کروانی پڑے گی اور کوئی حل ہے نہیں ہمارے پاس ابھی ہم سیالکورٹ جا رہے ہیں کسی کی مدد سے بندہ کر سکتا ہے تارے ہوں گی پاس تو کچھ ہوگا تو یہ پیچھے رکھ لیتے ہیں تاریں جو ہیں گاڑی میں رکھ لیں گے کیونکہ کہیں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے سیال کو ٹالے سیال کو ٹالے سیال کو ٹالے بھائی بشر بھی جائیں گے اس لیے ہم آوازیں دے رہا ہوں کہ جس بھی حصے میں ہوں گے آواز سن کے آ جائیں گے گاڑی میں آگے میں بیٹھ چکا ہوں ابھی گاڑی کو ایک دفعہ یہاں پر آف کریں گے اور پھر آن کریں گے دیکھتے ہیں کہ گاڑی کوئی مسئلہ تو نہیں کرتی ابھی اسے کرتے ہیں جی آف گاڑی ہو چکی ہے ہماری بند ابھی اسے کرتے ہیں آن اور گاڑی چل چکی ہے ہماری کنگریچولیشن امید ہے کہ راستے میں بھی یہ مسئلہ نہیں کرے گی اس سیال کو ٹال گئے ہوئے اس کی سرورس بھی کروا لیں گے اور ان کو دکھا بھی لیں گے کہ کیا مسئلہ ہوا ہے اس کو اور کیوں ہوا ہے لوڈر پہ رکشہ لوڈ کیا ہوا ہے اور پیچھے سے بڑا عجیب لگ رہا تھا اس کی آگے والی جو بائک ہوتی ہیں وہ آگے نہیں ہے صرف پیچھے والا ہی حصہ ہے ہم پانچوں بائی الحمدللہ ابھی جا رہے ہیں سیال کوٹ سیال کوٹ کام ہے ہمیں میں لینا چاہتا ہوں گاڑی میں لینا چاہتا ہوں گاڑی تو سیال کوٹ میں رہتے ہیں ہمارے بائی فیزان انہوں نے میرے لیے تین چار گاڑیاں دیکھی ہوئی ہیں تو چل کے دیکھیں گے اگر ان میں سے کوئی پسند آئی گاڑی لیں گے انشاءاللہ تو میں گاڑی جو ہے وہ سیکنڈ ہینڈ لینے والا ہوں اس کے پیچھے ریزن کہ شوروم سے میں نہیں لینا چاہتا کیونکہ کہاں چھ سات مہینے انتظار کرتے رہو وہ انتظار نہیں ہوتا مجھ سے انتظار کرنا بہت زیادہ مشکل ہے تو اس لیے ہم سیکنڈ ہینڈ گاڑی اٹھائیں گے جس پہ دل آ گیا وہ لے لیں گے ہم انشاءاللہ تو بھائیوں کو میں اس لیے ساتھ لے کے جا رہا ہوں کیونکہ ابھی مجھے اتنی سمجھ نہیں ہے سودا ذرا بڑا ہے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی مکرم ان کا بھی دل ہے کوئی نہ کوئی گاڑی لینے کا ان کے لیے بھی گاڑی دیکھنی ہے انشاءاللہ اور اپنی کیا کا کام بھی کروانا ہے آج انشاءاللہ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یہ سب گاڑیاں لینا چاہتے ہیں اور میں یہ گاڑی بیچنا چاہتا ہوں بھائی جان آپ کی گاڑی آپ بیچیں رکھیں جیسے آپ کو ٹھیک لگے اور مجھے جو ہے وہ مشورہ دیجئے گا کیونکہ اس کا جو ہے خرچہ بہت زیادہ ہے ہر لحاظ سے یہ کوئی کام کروانا ہو پیٹرول کا خرچہ بھی تو کوئی چھوٹی گاڑی جو ہے جس کا فیول ایوریج بھی اچھی ہو اور ہر جگہ پہ وہ سفر بھی کر لے کوئی گاڑی جو ہے وہ سجیسٹ کیجئے گا موسیقی اجسٹ ہو کے گاڑی میں بیٹھیں گے بندے ہیں ہم چھے اور گاڑی میں ایزیلی پانچ بندے بیٹھ سکتے ہیں فیزان بھائی آجوکے ہیں ان کو میں نے نا ڈرائیون سیٹ پہ بٹھا دیا ہے میں نہیں چاہتا کہ وہ انکم فجیبل ہو کے پیچھے بیٹھیں باکی ابھی ابھی فیزان بھائی سب سے پہلے ہم نے جانا ہے کیا کے شوروم ریم جو ہے نا ٹیڑا ہو گیا ہوگیا ہے یہ ڈرائیون والی سائٹ کھا ہے اس کا کیا حل نا بھی مچھ بھی نہیں یہ بیلنس کر دیں گے آرٹر مارکٹ آپ کو باہر سے کروانا پڑے گا ان سے کروانا تو یہ نیا ریم ڈالیں گے ایسی ہی اوے گیٹسو بکھو ساٹھے دوسری دفعہ مجھے بھوٹھا کے لے کے آئیں آپ یہ ریم اپنا دیکھیں آپ باہر ہی کھڑے ہیں کائنلی آپ ہی چیک کر لیں مجھ سے ایسی سے باہر نہیں آیا جاتا اللہ اللہ میں اس دفعہ بہت زیادہ خوش تھا کھوڑے خرچے میں اپنا کام ہو جائے گا سروس کے سولہ ہزار اور کچھ پیسے بنے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ کوئی ڈیمیج نہیں ہے گاڑی کو اور کوئی مسئلہ نہیں آیا سولہ ہزار دیں گے اپنا کام کروائیں گے گھر کو جائیں گے سولہ ہزار بھی اچھے خاصے پیسے ہیں لیکن کیا کے سامنے اتنے نہیں ہیں میں سوچ رہا تھا کہ سستے میں اس دفعہ سروس ہو جائے گی لیکن نہیں بھائی صاحب تین ویلز وہ مسئلہ کر گے ہوئے ہیں وہ ٹیڑے ہو گے ہوئے ہیں گاڑی کے تو ابھی یا تو وہ باہر سے ہٹ کروانے پڑے گے یا نہیں ڈالوانے پڑے گے تو نہیں تو ہم نہیں ڈالوانے والے کیونکہ نہیں بہت زیادہ مہنگے ہوں گے تو ہم جو ہے نا باہر سے انتا کو حل کروائیں گے باقی بھائیوں کو میں نے بولیا تھا کہ آپ لگا دیں تو انہوں نے دیا ہے لگا میں نے بھائیوں کو بولا ہے کہ بیٹری کی نا ہیلث چیک کر دیں مجھے کتنی ہیلث رہ گئی ہوئی ہے یہ نہ ہو کہ بیٹری خراب ہو گئی ہے اگین وہ جو صبح مسئلہ کر رہی تھی وہ کرے مسئلہ بھائی ابھی بیٹری پہ نا میٹر لگا کے چیک کر رہے ہیں اور ابھی پتہ چل جائے گا کہ بیٹری کی کتنی ہیلث ہے بیٹری ہیلث جو ہے نا زیرو ہے اور اس ٹرم چارج جو ہے نا وہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ ہے جب بھی میں سوچتا ہوں نا کہ اب کوئی مسئلہ نہیں ہے سارے مسئلہ تب ہی ہوتے ہیں خیزان بھائی بیٹری ہیلث کتنی ہوگی اندازہ لگا نا آپ نے اس کی بیٹری کی کتنی ہیلث ہوگی جلدی بتائیں 3,2,1 30 0 ابھی بھائی نے اگین چیک کی ہے بیٹری ہیلث ابھی 26 ہو گئی ہے چارج ابھی 0 پہلے بیٹری ہیلث زیرو آ رہی تھی اور چارج جو تھی نا وہ 98 پرسنٹ کی اور اگین بھائی نے چیک کی تو چارج جو ہے وہ زیرو ہو گئی اور بیٹری ہیلث جو ہے نا وہ 26 پہ ہو گئی ہے تو بھائی کہتے ہیں کہ بیٹری آرماؤز ختم ہو چکی ہے یہ ہے جی سروس ریمائنڈر آئل چینج جو ہے نا آئل ان فلٹر چینج جو ہے یہ ہوا ہے 30 اگست 2022 اور ابھی نیکس سروس جو ہے نا وہ ہو گی 30 نومبر 2022 سردیو میں سروس ہو گی اس کی ابھی گرمیاں ہیں نیکس سروس جو ہے نا وہ سردیو میں ہونے والی ہے سردیو میں جیکٹ سپین کے ہمائیں گے اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ آئیو 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 شاپر 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 آلے بھائی کینٹ آلے کینٹ آلے کینٹ آلے کینٹ آلے تو ابھی یہ گاڑی تو ہو گئی سیٹ ابھی ہم جانے لگے ہیں جو میں نے گاڑی لینا ہے روٹی کھانی ہے یا پہلے گاڑی دیکھنی ہے روٹی یا گاڑی ووٹ ووٹ پاؤ جی روٹی یا گاڑی روٹی روٹی یا اندر تے گھڑی سکون آ رہے روٹی یا گاڑی روٹی روٹی ٹھیک ہے روٹی روٹی کے لیے پھر سردنا چلے جائیں وہ کھا دال والے ہاں ادھر کو ادھر کو دسک کے والی سائیڈ دسک کے والی سائیڈ پہلے کی بات ہے میں پای مباشر کے ساتھ آیا تھا پای مباشر نے مجھے اس ریسٹورنٹ سے چنے کی دال کھلائی تھے اور کیا کمال کی دال کی ہو میں پین ہو گیا تھا بڑی مزے گی تو اگین اسی ریسٹورنٹ پہ ہم آ چکے ہیں اور یہاں سے کھائیں گے ہم دال تو بائی صاحب انہوں نے کافی زیادہ پیاز ہمیں سلاعت میں دے دیا ہے سولہ سور پیگا پانچ کلو پیاز ہے یہ منڈی کا ریٹ ہے عام دکانوں کا نہیں ابھی ہم کھاتے ہیں جی کھانا بوک بھی کافی زیادہ لگتی ہے خیبر پختو خواہ ہوتل یہ موترے میں ہیں دسکے کی طرف جاتے ہوئے بیچ راستے میں آتا ہے سالکورٹ سے دسکے کی طرف جاتے ہوئے سترہ سو میں چھے بندوں نے پیڑ بھر گئے گارہ کھایا جی کانے کا بہت ہی مطلب تھا یہاں نیشنل ٹی سٹال بہت فیمس چائے ہیں آج سے پہلے میں صرف ان کا نام سنا ہے چاہے ہوتے ہیں ان کی کمال کی آج یہاں پہ آئے ہیں چاہے پینے کے لیے دیکھتے ہیں کہ واقع میں کمال کی ہے یا صرف باتیں ہیں آپ نے ان کی چاہے پیئی ہے نا آپ نے پیتی سارا ہی کٹھینی آیا ہے میں نہیں پیتی تھی بھائی میں نہیں تھا میں نہیں پیتی بھائی بھائی ملشن نے بھی نہیں پیوئی آپ نے پیوئی ہے میں نے تین سے چار دفعہ پیوئی ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ یہاں اچھی ہوتی ہیں ما شا اللہ بہت اچھی ہیں آجو سب ہے یہ شرط ہے کہ میں چینی کام رکھیں گر تو کبھی کبھی زیادہ ڈال دیتے ہیں پتی اٹھو کے اور گھت پر پروٹوکل سٹا نہیں کیا کیاا یہاں تمہیں رہے ہیں جب ماہ جان سوی اگرام ،ی چھے کپ چائے آئی ، آئی ، آئی ، آئی ابھی چائے پیتا ہوں میں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ چائے کیسی ہے بسم اللہ رحمن الرحیم زبان جل گئی ہے مزہ دار ما شا اللہ گرم بھی بہت زیادہ ہے ہاں جی تو ہی پیتی تھی ہے نا بھائی ہاں جی بھائی جان ہاں جی بھائی جان ہاں جی بھائی جان وہ جڑا بندے نے کہا ہے کہ سپیشل پروٹوکل دے ہو میں پہلے بھی چاہے پیتی ہے پہلے بھی چھوڑ دیئے پر آج کوئی زیادہ چھوڑ وہ آپ نے اصل میں مکرم بھائی کے ساتھ آیا اس لیے آپ کو پروٹوکول مل رہا ہے اصل میں ہمیں پروٹوکول دی گئی ہے توڑی سی پتہ نہیں ہو سکتا ہے بھائی ہمیں جان لے ہوں اپنے سارے کام ختم کر کے ابھی آ چکے ہیں جی گاڑی دیکھنے کے لیے اور سب سے پہلے جو فیزان بھائی نے مجھے گاڑی دکھائی ہے وہ ہے جی ہنڈا سوک میری شکل کو دیکھتے ہوئے فیزان بھائی کا کہنا ہے کہ لڑکے تم ابھی جوان ہو تو تمہارے نیچے یہ والی گاڑی بہت اچھی لگے گی اور دیکھنے میں تو بہت اچھی لگ رہی ہے اور پیسوں کے لیے حال سے بہت اچھی ہوگی ابھی چیک کرتے ہیں جی سب سے پہلے سوک کیلہ سے چابی کچھ ایسی ہے ابھی بیٹھتے ہیں اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہیں جی اس کو سٹارٹ بھائی رہی ہے بھائی فیل ہے باشا سیٹس کی آٹومیٹک نہیں ہے پیچھے آپ کمفٹیبل ہیں سنروف بھی ہے اور آٹومیٹک ہے میں ایسے یہ چار ہوں کہ آپ ویزل لے لیں کیونکہ پیٹرول کی کنزپشن اور سارے معاملات پارٹس بہت مہنگی ہوں گے ویزل جو ہے وہ ایسیو وی ہے اور وہ جاپان سے آتی ہے اور جاپان سے آنے والی گاڑیوں پہ جو ٹیکس لگا ہے نا وہ تو اب بھول جائیں کہ ویزل لینی ہے بہت مہنگی ہو گئی گاڑیاں وہ میرے زین سے نکل گیا ہوا تھا ابھی چلا نہیں سکتے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑیاں کھڑیاں کھڑیاں ایک تو ہماری کھڑیاں اور ایک یہ کسی کی کھڑیاں میں تو نہیں یہ چلا پاؤں گا پہنچی کم کیا مذہب آگے سکتے ہیں نیچے روڈ کلیرنس اس کی نہیں ہے نا اتنی تو میں اتوان اپتا ہے پھر میری تو ٹی وی پہ بھی کئی دفعہ یہ مشہوری آئی ہے کئی دفعہ نہیں وہ پھر چھوڑیاں باقی باتیں بات کی ہیں ایدھر آپ بیٹھی ہیں کیا فیلنگ ہے سپورٹس کار میں بیٹھ دیکھنے میں تو گاڑی زبردست ہے ایک مسئلہ جو ہو سکتا ہے نا وہ ہے گراؤنڈ کلیرنس کا کیونکہ ہم گاؤں میں رہتے ہیں سڑکیں ہماری نا گڑوں والی ہیں کہیں بڑے بڑے گڑے ہیں تو کہیں چھوٹے چھوٹے گڑے ہیں تو یہ گاڑی جو ہے نا نیچے لگ جائے گی ایزی لی ایسا مجھے لگتا ہے دوسری ہمارے پاس option ہے ریوو یہ ڈالا اس میں بیٹھ کے نا بدماشوں والی فیل آتی ہے بدماش جا رہے ہیں چود ریو والی تو یہ کافی لمبا ہے بھائی صاحب آن جی سکلیرن بھائی بیٹھ کے ہم اندر اس کا سنروف نہیں ہے ایکیڑا مارڈل جی ایکی مارڈل ہے اس کی سیٹس جو ہے نا وہ آتومیٹک ہیں یہ لے گے نا ایک بات تو ہوگی گاؤں میں ایک دفعہ پورا شور مچے گا کہ زین نے ریو لے لیا ہر ڈالا لے لیا ہے آن جی بھائی جان اس کی بسٹیپر بنے ہوگی دیکھیں آپ اب ریو میں بیٹھ رہے ہیں ویلکم تو ریو پیچھے والے کمفرٹیبل نہیں ہوتے میری ہیٹ جو ہے نا وہ 5.7 ہے اور یہ آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا ہونچ ہے ریو یا سوک سر رہے سے دیکھوں ریو جی پینڈے چاہے ٹور آنی گھڑیا ہوتے ہیں ریو 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 ہم دا بیس تو آیس رہ دیکھیں تو پھر ریو ہی ہے ریو ہی ہے سوک و ریو جی تک سوک و ریو یہ ریو جو ہے نا یہ ایک کروڑ کا ہے رونڈ فگر ایک کروڑ کا اور وہ آدھے کروڑ کی ہوگی سوک اور یہ ایک کروڑ کا ہے ریو کے جو پیچھے جگہ ہے وہ میں دیکھنے کے لیے آیا ہوں ادھر آپ اپنا سمان وغیرہ رکھ سکتے ہیں ادھر سیٹس بھی لگ سکتی ہیں باقی اگر آپ ٹور پہ جا رہا ہے بندہ تو ادھر بستر بھی ڈالا جا سکتا ہے ابھی ہم ایک اور جگہ پہ جا رہے ہیں وہاں پہ ہم نے ایک سوک دیکھنی ہے یہ سامنے سوک کھڑی ہے سترہ مارڈل سوک ہے یہ اسے ابھی دیکھنے کے لیے ہم جا رہے ہیں یہ ہے جی سترہ مارڈل سوک آپ دیکھ سکتے ہیں سیم جو اکیس مارڈل ہم نے سوک سب سے پہلے دیکھی ہے سیم اس کی طرح کی ہی ہے ایل سیڈیز کی تھوڑی چینج ہے باقی یہ سامنے والا میٹر سیم ہے اور مجھے کوئی بیٹھ کی اتنا فرق نہیں لگا اور فیضان بھائی کا کہنا ہے کہ نیٹ بولٹ تک سیم ہیں بہت سیم ہی ہے جو اکیس مارڈل ہے وہی سترہ مارڈل دیکھنے میں سب وہی ہے لیکن پرائز کا ڈیفرنس بہت زیادہ ہے باقی آپ لوگوں نے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے کہ لڑکا سوک والا لونڈا بنے یا ذرا چوہدری ٹائپ ذرا بدماش والا لڑکا بنے سوک لے گا تو سوک والا لونڈا ہو گیا اگر ریوو لے گا تو ذرا چوہدری ذرا بدماش ٹائپ ہو جائے گا لڑکا تو کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ کون سی گاڑی لیں سب سے پہلے ہم نے سوک دیکھی اس کے بعد ہم نے ریوو دیکھا اس کے بعد پھر ہم نے سوک دیکھی اور ابھی ہم پھر ریوو ڈالا دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں پک اپ ڈرک دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں یہ ہے جی بلیک کلر کا ریوو ریم جو ہے نا یہ مجھے بہت ہی پسند آئے ہیں ماشاءاللہ اور یہ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو مارڈل ہے اپلائیڈ فار ہے ابھی اس کا نمبر بھی نہیں لگا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر بھی نہیں لگا ہوا مزید آرہی جی ریوو ریو ریو برینڈ نیو پچھے لیکس پیس کٹ رہ دی اور اس کی چابی دیکھنے میں کچھ ایسی ہے یہ ایک کروڑ سے اوپر کا ہے لیکن اس کی سیڈز اتنی کمفرٹیبل نہیں ہیں یہ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو مارڈل ہے ٹوینٹی 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 ون جو پہلے ہم نے مارڈل دیکھا ہے وائٹ کلر میں اس کی سیڈز کمفرٹیبل تھیں اس کی سیڈز جو ہے نا یہ کمفرٹیبل ہے یہ کتنا انیس سو چار ٹو میٹر چلا ہوا انٹیریر جو ہے نا آل موسٹ آل بلیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیچ میں تھوڑا سا سلور کلر ہے ماشاءاللہ پیاری گاڑی ہے اوپر یہ اور کلر ہے باقی نیچے جو ہے نا یہ سارا ایریا یہ بلیک 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 جو آپ کی کیا میں فیچر ہے نا وہ اتنے پیسے دے گا اس میں نہیں ملیں اور اس کے پیچھے نا یہ اوپر انہیں کور آئی تنک لگوایا ہوئے آفٹر مارکٹ باقی جو ہے گاڑی پیاری ہے ماشاءاللہ بھائی جو ہیں یہاں پہ کام کرتے ہیں اور میرے سبسکرائبر ہیں ماشاءاللہ گاڑی ماشاءاللہ پیاری ہے آپ کی تو ابھی گاڑی کو ہم دیکھ کے جا رہے ہیں بھائی کی خواہش تھی میرے بلیک میں آنے کی ابھی آپ آ چکے ہیں اللہ حافظ شروع میں بھی سوک دیکھی تھی اور آخر پہ بھی ہم سوک دیکھنے کے لیے آئے ہیں یہ سلور کلر کی ہے اور موڈی فائی کروائی ہوئی ہے جن کی ہیں انہوں نے اچھے طریقے سے سے موڈی فائی کروایا ہوا ہے تو اسے چلا کے دیکھیں گے صحیح ہے میں تھوڑا ڈر بھی رہا ہوں کیونکہ کسی کی گاڑی ہے یہ اپنی ہونا تو پھر اور بات ہوتی ہے اور ہمارے پاس زیادہ جگہ بھی نہیں ہے اسے چلانے کے لیے گاڑی پیاری ہے ماشاءاللہ لیکن اس کی گراؤن کلرنس کا مسئلہ ہے یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پھر انٹ بمپر ہے سب سے پہلے تو وہ لگے گا وہ لگے گا اس کا ڈر ہے مجھے کہ یہ لگے گا پورا دنہا فائٹر جیٹ پنایا ہوئے گا گاڑی جو ہے ماشاءاللہ زبردست ہے یہ جو نیچے لگی ہوئی ہے یہ پیچھے بھی کٹ ہے یہ کٹ ہے آگے انہوں نے بمپر والی چگہ پہ بھی کٹ لگوائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کی گراؤن کلرنس مزید کم ہو گئی ہوئی ہے اثر وائز گاڑی جو ہے وہ تو بہت خوبصورت ہے کلر بھی اچھا ہے یہ حمزہ بھائی کے والد صاحب کا شوروم ہے یہ ہنڈا کی گاڑی کھڑی ہے یہ سزوکی اور وہ بھی سزوکی کی گاڑی کھڑی ہے آئے 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 دل تھا اس پہ دل لگا گیا ہوا تھا لیکن وہ گراؤن کلرنس کی وجہ سے اس کو نہیں لیں گے تو اس کو اللہ حافظ بول دیں گے ہم بائے بائے اگین ہماری کیا کی بیٹری جو ہے ڈیڈ ہو چکی ہے تو ابھی اس گاڑی سے اس گاڑی کی مدد سے اپنی گاڑی کی بیٹری جو ہے اسے چارج کریں گے اور پھر اسے دکان پہ لے کے جائیں گے اور پھر اس کی بیٹری چینج کروائیں گے یہ تاریں جو ہے اپنے ساتھ ہی گاڑی میں رکھے لیا تھا مجھے ڈر تھا کہ کہیں راستے میں گاڑی مسئلہ نہ کرے تو ایسا ہی ہوئے جی گاڑی نے مسئلہ کر دیا ہے تو تاریں کام آ گئی ہیں یہ والی بیٹری آلماس خلاب ہو چکی ہے اسے نکلوا کے یہ والی نئی پرینڈ نیو جو ہے یہ رکھوائیں گے امید ہے کہ بائی جو ہے یہ کھا لیں گے باقی لگ نہیں رہا کہ بائی کھائیں گے سارا باقی جو بچے گا وہ پیک کروا لیں گے ہم بائی مکرم نے لزانیا کروا لیا تھا تو ابھی بائی مکرم پشتا آ رہے ہیں کہ میں نے کیا کیا ہے پیزا آنے سے پیلے مجھے نہیں کہہ رہے دکھائے اب پیزا آئے ہو کھوم دستر مساندہ ہے پیلے کیا نہیں بھائی نہیں میں تو کہہ رہے گا نہیں بھائی الحمدللہ ہم جی کر پہنچ چکے ہیں مجھے اتنی زیادہ اتنی زیادہ نید آئی ہوئی ہے کہ کیا بتا ہوں ابھی ویڈیو آن کی ہے تو مجھ میں جوش آ گیا ہے آنکھیں میری ابھی بھی نین سے بند ہیں گاڑی میں سوتا ہوا آیا ہوں میں رات کے گیارہ ہو رہے ہوں گے مجھے تو پتا نہیں ہے ٹائم کا کیا ٹائم ہے ہاں گیارہ ہونے والے ہیں تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ لڑکا اپنے لیے کون سی گاڑی لے بہت سی گاڑییں دیکھیں آج بہت سی کیا مطلب سوک اور ریوو ہی دیکھی ہے اس کے علاوہ طور کو گاڑی دیکھی نہیں ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ بندہ ریوو لے یا سوک لے کون سی لے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو ابھی گر پہنچے ہیں نین سے برا حال ہے میں ابھی روم میں جاؤں گا اور گوڑے بیچ کے سو جاؤں گا تو آج کا ولاگ جو ہے نا وہ یہی پہ ختم کرتے ہیں زین اللہ عبیدین کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ